آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ دیرے آنے سے، دیرے آنے سے، دیرے آنے سے، دیرے آنے سے، آنے سے، آنے سے ہر سال گاڑیوں کے موڈلز تبدیل ہوتی ہیں ہر سال بائکز کے، موبائل فونز کے، لیپ ٹوپ کے دنیا میں جتنی بھی جو بڑی کمپنیز ہیں اپنی پروڈکٹ میں تبدیلین آنے کے لیے سارا سال وہ سوچتی ہیں اور ہر سال کے بعد وہ موڈل تبدیل کرتی ہیں اپنی کمپنی کو اور مزید آگے ترقی میں دیکھنا چاہتی ہیں لیکن اگر آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے حالات جو آن سے پچاس سال پہلے، چالیس سال پہلے، تیس سال پہلے، بیس سال پہلے، دس سال پہلے یا پانچ سال پہلے جو تھے وہ آج بھی ہیں تو اس کا کارن، اس کا سبب کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہم خود ہیں ہمارے حالات بدلنے والا ایک ہی ہے وہ خداون یسو مسیح ہے ہم بعض وقت بڑھ بڑھاتے ہیں خدا پر بھی اور انسانوں پر بھی بڑھ بڑھ بڑھاتے ہیں اور بلا وجہ اپنا وقت زائع کرتے ہیں بن اسرائیل کی طرح انہوں نے اپنا دنوں کا سفر سالوں میں خود تبدیل کیا اس میں کوئی اور سبب نہیں تھا بلکہ وہ خود تھے خدا چاہتا تھا کہ وہ توبہ کریں وہ جو ان رسومات سے جو پیچھے اور سیکھ کے آئے تھے وہ غلطیاں، وہ عیب، وہ گندگیاں، وہ نپاکیاں وہ بدیاں جو ان کے دل میں تھیں خدا چاہتا کہ ان کو دور کریں اور میرے پاس آئیں مجھے قبول کریں میری طرف رجول آئیں تاکہ میں ان کو برکہ دوں اور یہ ترو تازہ ہو جائیں ان کے خیالات تازہ ہو جائیں یہ بہکے بہکے نہ پھیریں بلکہ میری طرف رجول آئیں سو برسات دیکھئے گا عمال کی کتاب اس کا تیسرا باپ اور اس کی انیسیویں آیت میں ہم خدا کے کلام امکاتش میں سے دیکھیں گے پس توبہ کرو اور رجول آو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خدا ان کی حضور سے تازگی کے دن آئیں آمین عزیزو میری اور آپ کی جو تازگی ہے جو برکت ہے جو بلیسنگ ہے اس سے نہ ملنے کا سبب ہمارے گناہ بھی تو ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے گناہ بھی تک مٹے نہیں ہیں اس لئے یسو ہمارے درمیان نہیں ہے اس لئے وہ آنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ اتنا پاک ہے کہ وہ بدی کو وہ گندگی کو دیکھ ہی نہیں سکتا تو شاعر نے بڑا اچھا ہو یہ خوبصورت گیت لکھائے و گائے حالات بدل جاتے ہیں یسو تیرے آنے سے یسو کے آنے سے سچ مچ حالات بدلتے ہیں سو آئیں آج اگر گندگی ناپاکی گناہ ہمارے اندر ابھی تک قائم ہے تو یسو کے نام سے اس کو دور کریں اور اس بے عیب برے کے لہو سے اس گناہ کو دھوڑ ڈالیں تاکہ تازگی آجے اور آپ کی حالات بھی بدل جائیں اور آپ بابر کھت ہوتے جائیں گوڈ بریسیو اپنا خیال رکھئیے